بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برحال آپ اس کو ریجن تر ہی رکھ لیں کہ تمام دوستوں کے پاس کوئی بیکر وغیرہ آدشی نہیں ہوتا اس لیے اس کو آپ کسی کپ میں یا عام کسی بیکر میں رکھ کر ریجن تر پکا لیں تو اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹا پکائیں جب یہ تمام چیز کھل کر خوشک ہو جائے بریاں کر خوشک ہو جائے تو اپنا یہ نکالنے اتار لیں آگ سے اتارنے کے بعد پھر آپ نے یہی ڈیٹھ سو گرام جو بزن آپ کے پاس اور ہونا چاہیے پانچ تلہ پھٹکری پانچ تلہ ہریابل اور پانچ تلہ گندہ کاملہ سار اس میں پھر آپ نے رکھ کے پکانا ہے یہ آپ نے تین عمل ٹوٹل کرنے ہیں یعنی ٹوٹل آپ کے پاس ڈیٹھ ڈیٹھ سو گرام وعد ہونا چاہیے ڈیٹھ سو گرام گندہ کاملہ سار ڈیٹھ سو گرام ہی آپ کے پاس ہریابل ہو ڈیٹھ سو گرام پھٹکری سفید ہو اس کے تین عیسے تین مرتبہ آپ نے کر کے پکانا ہے شنگرف پانچ 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 طولہ شنگرف اس میں پکانا ہے جب یہ پک جائے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ڈلی لینی ہے ایک ڈلی پر چار گرام برادہ نکرا جو ہے وہ انڈا کی سفیدی تھوڑی سی اس میں ملا کر اس کا اوپر جو ہے ایک طولہ شنگرف کے اوپر آپ نے اس کا پیڑا سا بنا دینا ہے یعنی اس کے اوپر لگا دی نہیں ہے ایک طولہ ڈلی پر چار گرام شنگرف جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے چاندی لگانی ہے اس کو اچھی طریقے سے سکھا لیں جب یہ چاندی جو ہے یہ سوک جائے سوکنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دو طولہ آپ نے گندہ کاملہ سار وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے انڈا کی سفیدی کے ساتھ یعنی تھوڑا سا کھردک کر کے اس کا گلولہ سا بنا کے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے پہلے آپ نے چاندی چار گرام چڑھا ہی ہے پھر آپ نے دو طولہ گندگ جو ہے وہ چلانی ہے گندگ چڑھانے کے بعد اس کو بھی سکھا لیں پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں دو طولہ جو ہے وہ سفیر جو تین طولہ دو نہیں تین طولہ آپ نے کچھا سواگا جو ہے وہ بھی آپ نے انڈا کی سفیدی سے اس کو تھوڑا سا گلہ کر کے تو وہ جیسے اوپر آپ نے گندگ لگائی ہے ایسے ہی آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے وہ سواگا کچھا سواگا جو ہے وہ آپ نے تین طولہ انڈا کی سفیدی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو گلہ کر کے وہ اوپر لگا لینا ہے یعنی پہلے آپ نے چار گرام چاندی لگائی ہے شنگرف کے اوپر اس کو خشک کیا ہے پھر آپ نے دو طولہ گندگ عاملہ سار انڈا کی سفیدی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو تھوڑا سا گلہ کر کے اس کے اوپر لگا کے سکھا لیا ہے پھر آپ نے تین طولہ کچھا سواگا جو ہے وہ بھی آپ نے سفیدی انڈا کے ساتھ ہی تھوڑا سا گلہ کر کے اس کو اوپر لگا لگا لینا ہے ہر کوٹ کو آپ نے کرنے کے بعد لازمی جو ہے وہ سکھانہ لازمی ہے یعنی مکمل سوک جائے اس کے بعد آپ نے ایک سے سوا کلو چونہ آپ لینے کلو لے لے سوا کلو لے لے اس کو بالکل بریق پیس لیں بریق پیس لیں بریق پیس لیں کہ بھا یہ جو آپ نے ایک انڈا سا گول بنایا ہے اس کو کسی چونہ کو کسی روگنی ہنڈی میں ڈال لیں یا دوسری ہنڈی میں کچھی ہنڈی میں بھی ڈال لیں ڈال کے آدھا چونہ نیچے رکھیں پھر اس کے اوپر جو انڈا صاحب نے بول بنایا ہے یہ رکھنے کے بعد باقی چونہ جو ہے وہ اوپر رہ ڈال دے اور اب آپ نے اس کو چار کلو کی آگ دینی ہے چار کلو کی آگ دینے کے بعد جب یہ آگ تھنڈی ہو جائے تو اپنا گولہ نکال دیں اندر آپ پر شنگرف جو ہے بلکل باوزن اور قیم آپ کو ملے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک طولہ چاندی کو چرخا کر یہ ایک طولہ شنگرف جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اوپر ترہ کر دیں ترہ کرنے کے بعد آپ اس کا نیارہ کر لیں نیارہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے تین سے ڈائی سے تین گرام جو ہے وہ آپ کو تضابی پارہ ملے گا جو کہ قابل حملان ہوگا آپ اس کے ساتھ حملان کر لیں اور یہ کمپیوٹر پاس اور بلکل یعنی سو فیصد جو ہے یہ آپ کا گول جائے مکمل ہو جائے گا تو اس نسکہ کو بنائیں جو دوست اس نسکہ کو جانتے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو اس نسکہ سے واقع ہیں تو وہ بھی بنا رہے ہیں آپ بھی بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں لازمی کامیابی ملے گی باقی قسم کسی قسم کسی قسم کا بھی کوئی مشرعہ آپ کو درکار ہے تو آپ مجھ سے ورس اپ پر یا میرے موبیل نبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں حکیم آجینہ صحاب دعا کرنا 0304 9418 003 00649418 یہ میرا موبیل نبر اور ورس اپ نمبر ہے موسیقی موسیقی